اگر قیسر روم کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکا ایٹی ایم کارڈ اس کے خدانوں کی ان چابیوں سے زیادہ مفید ہے جنہیں اس کے وقت کے جاتا قطور ترین انسان بھی اٹھانے سے آج اس سے تو قارون پر کیا بیتے گی اگر قیسر روم کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹک میں رکا صوفہ اس کے تفت سے کہیں زیادہ آرام دے ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اور اگر قیسر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرخ کے پر اسے بنے جن پنک اسے جائے تھی اور جتنی ہوا پہنچایا کر دیتے آپ کے گھر کے درمیان سے سپلٹ ایسی کے ہزاروں حصے کے برابر بھی نہیں تھی تو ایسے کیسے لگے گا آپ اپنی پرانی سی کرولا کار لے کر ہلاکو خان کے سامنے فراتے برتے ہوئے گزر جائیں کیا اب بھی اس کی اپنی گوڑوں پر سواری کا تقبر اور نفوت برقرار رہی ہوگی ہر قول خاص مٹی سے بنی سراہی سے ٹنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس اسائش پر حسد کیا کرتی تھی تو اگر اس سے اپنے گھر کا کھولر دیکھا دے تو وہ کیا سوچے گا خالیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا احتمام کر دیتے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا کیسے لگے گا اس سے اگر وہ تیرے گھر میں بنی جاکوزی دیکھ لے تو ہنٹو پر سوار ہو کر ہچ کیلئے گھر سے نکلتے تھے اور وہ مہینوں میں پہنچتے تھے اور آج تو چاہے تو جہاز میں سوار چند گھنٹوں میں مکہ پہنچ سکتا ہے مان لیجئے کہ آپ بادشاہوں کسی راحت میں ہی نہیں رہ رہے بلکہ سچ یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر کیا کیجئے کہ آپ سے تو جب بھی ملے آپ اپنے نصیب سے نالا ہی نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہیں کہ آپ کی جتنی راحتیں اور وصیتیں بڑھ رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ پڑھئے شکر ادا کیجئے خالد کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا والسلام شکریہ سکتا